عدب کی آیتیں اُتر چکی جبریل حضور کے در میں پہرا دیتا ہے اب حضور تشریف لائے تاہد نظر سے آبا جو کہ عدد سے کھڑے ہو گئے آقا کریم کی نظر پلٹ کے عبور میں چلی گئی آنکھیں چم چم برستے لگیں اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری مان زندہ ہو و آنا اصلی صلاح کا عشاہ اور میں لوگوں کو نماز عشاہ پڑھا رہا ہوتا و آقا و فیہا بے فاتحہ تل کتاب اور اس میں صورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا رہا ہوتا پھر میری مان کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی چنمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبر رہجے میں مجھے بیٹا گھر کے آواز دیتی تو مائے لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے مان کی بات قسم لے تو مان کو عبتوں کا ایک دنوں پہ مان کو عبتوں کا ایک دنوں پہ تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرواتے ہیں کہ مان کا بڑاپا مجھے آنے سے مانے تھا شام کے وقت ایک دن میں نے مان کو ڈالچ دیا میں نے کہا مجھے آپ اجازت دیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں لیکن شک میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حضور سے آپ کے لئے اور اپنے لئے مغرب کی دعا کرو میں اپنی ماں کو یہ بات دی مان نے کہا بیٹا کر دیا حضور سے میرے لئے اور اپنے لئے مغرب کی دعا کرو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مغرب کی نماز پڑھی سلام پھرا حضور مصروف رہ گئے میرے دل میں تھا کہ فراغت ملے اور میں عرض کروں لیکن حضور اپنے وضائف میں تشریف فرما رہی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا عشاء پڑھائی اس کے بعد حضور اپنے کاشانہ انور کی طرف جانے رہے میرا دل کہ میں تو ماں سے وعدہ کیا ہو اور اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا جواب دوں گا ماں ماں نے تو کہا تھا کہ حضور سے میرے لئے اور اپنے لئے مغرب کی دعا کرو اب کیا ماں کو جواب دوں گا میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہو حضور کے پیچھے چلا میرے قدموں کی آہٹ کو پا کر حضور نے فرمایا منحازہ وضائفہ تو کون ہے وضائفہ ہے قلت و ناہم میں نے عزیز یہاں حضور میں وضائفہ ہوں حضور نے فرمایا ماں آجا تو کا رفض اللہ و لاکا والے ام میں کا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے کیا دام ہے میرے ساتھ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے کیا دام ہے لوگوں نے پتہ نہیں کس اندھیرے میں بیٹھ کے دین پر میں تو کہا کرتا ہوں جٹھے برد قرآن کے پور سارے تیری شان جیاد نہیں کوئی ہور جٹھا ہے تیری شان تکرے مقابلہ جڑا ان آج کا اصلی چور جٹھا ہے کوئی نور آکھے کوئی بس یا رات پہندہ رات دینے اے ہو شور جٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو سامور جٹھا سامور جٹھا تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا ایک مندہ گلہ پھار پھار کے کہا تھا میں عمل کر لو عمل نبی تو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا زمانہ تھا الیکشن تھا میں نے کہا میاں آج کا تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیکھتے جو تھانش نہ بڑا سکتا سملتا نہیں جن سے اپنا لگٹا سمجھ لے کے کیا کوئی کلیچہ کسی کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی جوانوں فاطمہ تو جنتی عورتوں کی زندہ آلے ہیں ہم تو اس نبی کے ماندر اس نبی کے چاہنے پر سیدہ تو نسائی اہلِ جنتہ حضور نے کہا تو اس کے دیس کرنا حصہ ہے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ آجاتوں کا غفظ اللہ اور ایک خوال کہتا ہے چشمِ تُو بھی دندہِ معافِ صدود تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جاتا اللہ حق پر اور فرمایا غزیفہ سنو ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشت آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے سلام کرنے کے لیے اللہ سے خصوصی اجازت لے کر کر آئے اور یہ بتانے آیا ہے بشارت دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جندتی عورتوں کی سردار ہے وانمال حسنہ ودہ حسینہ سیدہ شباب احمی جنہ اور حسن حسین جندتی جوانوں کے ساتھ محبتوں کا روکہ وہ کبھی یوں بھی رکھ باتا ہے کہ حضور کے شہزادے حضور کے قندے پر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کسی نے دیکھ کر کہا واہ واہ کتنی اچھی سواری مجھسر آگے سواری دیکھتے سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا کبھی سجدے کو دور دیا جاؤں کبھی شہزادے حجرے سے نکلتے ہیں صرف دوڑے پہنے حضور خطبہ دے رہے ہیں کبھی گلتے ہیں کبھی سملتے ہیں حضور بمبر اور خطبہ چھوڑ کے شہزادوں کو لے دیتا اللہ حق حضور نے ان کا پیار ان کی محبت کا درست بات کر رہا تھا کہ اگر اسلام کی تیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ اہلِ بیعت اندفعوت ہے اب صرف اس کی ایک مثال اور بات اختتام کی طرف لے جاؤں تیوری دیکھئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَالْسَمَرَاقْ وَبَشْرِ سَاحِرِ ہم بندوں کو پرکتے ہیں آزماتے ہیں بھوک سے خوف سے جانوں مالوں پھلوں کے زیاد سے حضور مفسرین فرماتے ہیں حال زندگی کی کمائی اولان ہم اس طرح اور جو میرے ہیں وہ سبر کر کے دکھاتے ہیں وہ بشیل سادری وہ سبر کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے تیوری اب اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آجا سارے امتحان امتحان پہلے بھی ہوئے لیکن جدا جدا جب دیڑھ شیٹ بنتی ہے تو مشکل پیپر سے کبر چھوٹی بھی ڈالی جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کبھی اولاد کا امتحان دے لیا کبھی جان کا امتحان دے لیا لیکن کربلا میں چیم تماشا ہوا کہ سارے امتحان اکٹے ہیں اور کرکار نمبر بھی تیتی فیصد دی نمبر بھی سو فیصد دینے حضرت امام حسین نے سبر کی انتہا کر دی ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں محلوں میں اگر اسی کا جواں ویٹا فرد ہو جائے تو دس بیس آدمی اس کو سنبھالہ دینے والے ہوتے ہیں اور سارا محلہ آکے گھر والوں کو سنبھالہ دینے والا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ گھر سنبھالے سے سنبھلتا ہے کہ جوان کی میت ویرے تو بڑی ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو ایک آدمی کو دس آدمی سہارہ دے کے لے جا رہے ہیں اور بھی یہ ایک اور نے کہا یہی تو جوان کا باپ ہے جس کی کمہ ٹوٹی ہے دس آدمی سہارہ دے کے لے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس سے چلا نہیں جاتا میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو جو اٹھارہ سال کا بیٹا کندے پہ لاد کر کے کربلا کے خیموں تک پہنچاتا ہے اور پھر بھی مسکرہ کے کہتا ہے ربنا تقبل منہ آزد قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول پڑھتا ہے سبر کی میں میں ایک تاریخ یہ پڑی ہے یہ سابر وہ ہے کہ جس کے معمولات عبادت کرانے ہیں سابر اسے کہتے ہیں جس کے معمولات عبادت کرانے ہیں جوان بیٹنگ کرمیت پڑی ہے پہلی سبھ میں نماز پڑھنے کی عادت آزان ہوئی تو پہلی سبھ میں کھڑا پایا گیا سابر ہے جس کے معمولات عبادت ازان ہوئی وہ سابر ہے اگر سبر کی یہ سبر کی یہ تاریخ ہے تو اس کا اپلیکٹی پھر دیکھیں نہ کر بنا محتاد روایت ہے یہ تو خطبہ کا رنگ ہے اس واقعہ کو اپنے انتازمہ بیانت کرتے ہیں میرے پاس تو اس ٹائل نہیں ہے لیکن محتاد روایت یہ ہیں کہ جب آپ کا پیرامن اتارا گیا تو ایک سو بائیس سراختی ہوں گئے تیتی زخم تلوار جب گھوڑے کی زین سے پس یہ زمین پر آئے سابر ایسا کہ وقت نماز آیا تو نماز قضا نہیں ہونے تھی معمولات عبادت قضا نہیں ہونے تھی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سجدہ نمبر اس وقت قد نمبر سے جدا کیا گیا جب سجدہ میں جھکا ہوئی تھی حج کا موسم ہے اسی صحابی نے ارز کی حضور شخص تربیہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا اور اس کی وفات ہو گئی تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا ملبیان تو لبوں کے اوپر تربیہ ہی گھتا لبائک لبائک ہٹا ہوئے گا یہ ذابطہ حضور نے بتایا تو پھر حسین کا سر تو قیامت کے دن سجدہ سے اٹھایا جائے حسین تو آج بھی نماز میں حضرت امام حسین کا سر نمبر کارکر کے لیے نظر کی نوک پیس سریح جنایا گیا تاکہ نشکل کو خبردار کریں کہ ہم فاتح ہوئے ہیں لیکن کسی نے بول کر کے کہا یارو غور سے دیکھو یہ سر تو کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلند ہے اور کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی طرف تھا کٹے ہوئے گردن آسمان کی طرف کسی نے کہا رکھت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ بھی ہوا تھا کہ سر کا ہاتھ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزوں بچے گئے وہاں کے سر تیزے پہ اور سوئے زمین ہے یاری سجدہ ثانی کی ہے آرزوں حضرت ایوام حسین نے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رکم کی کہ جس کی مثال کائنات کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی میں کہتا ہوں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج تب کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کوئی بچے کٹائے کٹائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے حسین زمانے کے اندر وہ انوکھی داستان رکم کر گیا کہ زمانے کی نگاہیں حیرت سے پھٹی ہیں یہ کیا ہو گیا اور ایک شخص اپنے کریجے پہ اتنا کچھ کیسے سہے گیا کبھی جوان کی لاش اٹھا کے لارا ہے کبھی پتیجو اور بھانجو کی لاش اٹھا کے لارا ہے اور کبھی معصوم ماتوں میں علی اسکر تڑک پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی سبر کا مظہارہ ہو رہا ہے اتنے دکھ سینے پہ پردہ داؤں کے پردے کا لگ خیال ستا ہے بھتر داشت نائم میں پڑے ہوئے اور گھوڑے کی زین پر جب عزتے امام قدم لگتے ہیں تو آباز آئے کر بھلا کے بیدان میں جس پانک پن سے جاتے ہیں یہ کون زیوہ کار ہے بھلا کا شاہ سواہ ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبال سے اٹھا ہوا تمام جسم نازلی چھتا ہوا کٹا ہوا پھل بھی ہے اٹھا ہوا یہ نبی کا نورعین ہے یہ بل یقین حسین یہ زیمت